بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بیلکم ٹو مائی چینل کیا حال ہے جی کیسے آپ سب امید کر دیں خرید سے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں جی بہت ہی مزدار اور یمی سا پشاورے ممکین گوشت ہم بنا رہے ہیں مٹن میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جب پشاور میں یہ ریڈی کیا جاتا ہے یہ بنائی جاتی ہے ڈیش تو وہ اسے بناتا ہے دمبے کے گوشت میں لیکن ہم اسے بنا رہے ہیں مٹن میں آپ چاہے تو بیف اور ٹھیکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیمیٹڈ سے انگریڈیس جاتے ہیں اس میں لیکن پھر بھی یہ بہت مزدکا بنتا ہے کوئک اینڈ ایزی ڈیش ہے جب بھی آپ کچھ یمی اور کوئک اینڈ ایزی گھر میں تیار کرنا چاہیں تو آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزدکا اور لا جواب ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو چلیں جی بیس ملا کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں مٹن لیا ہوا تھا یہ میرے ہی تقریباً 1 kg ہے اور اس میں زیادہ ہڈیاں نہیں ڈالوائی ہوئی دس سے پندہ منٹ کے لیے اسے رکھا تھا گرم پانی میں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی یہ جو ریڈیش ہوتی ہے جو بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اچھی طرح سے نکل جاتا ہے اور کلر دیکھیں اس کا چینج ہو گیا تو اب جی لینا ہم نے ایک پین آپ چاہیں تو اسے کڑاہی میں بھی بنا سکتے ہیں کڑاہی میں کیا ہوگا یہ لگے گا تقیباً 1 سے 1.5 گھنٹہ تو میں اسے بنانے لگی ہوں کوکر میں آپ اسے کڑاہی میں بھی بنا سکتے ہیں 4 ٹی بل سپون گھی ڈالا ہے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے مٹن میٹ کو اچھی طرح سے یہاں ہم نے فرائے کر لینا تقریباً 5 سے 7 میٹ کے لیے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون نمک 2 ٹی سپون اس میں جائے گا انین پیسٹ 1 ٹی سپون اس میں جائے گا جنجر کارلک پیسٹ ان مسالوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے اسے ہم نے بون لینا ہے جو میٹ کی بیسک سمیل ہوتی ہے جو اس کی وہ ختم ہو جائے گی ہمیں ہو چکے ہیں تقریباً 10 منٹ اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا میٹ نے ہلکا سا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب ایٹ کریں گے اس میں 1 گلاس پانی ایک گلاس پانی ڈالیں گے کیونکہ میں نے اسے بنایا ہے کھکر میں آپ اگر کڑاہی میں بناتی ہیں تو پھر اس میں جائے گا تقریباً 2 سے 8 گلاس 15 منٹ کے لئے ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا اچھی طرح سے ویٹ لگا کے تو اب دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہو چکا ہے ریڈی بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے کچھ زیادہ انگریڈینس بھی اس میں نہیں جا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت مجھے کی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کو نظر آ جاؤں ہوگا یہ سوفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو جی ہم نے کر لیا ہے اپنی پشاوری نمکین گوشت مٹن گوشت کو ڈیش آؤٹ اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نہیں ہوئے تو کرنلی سبسکرائب کر دیجئے گا اور سی بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھلیے گا تھینکس فور واشنگ میو ویڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی